موسیقی ویلکم ٹو جارٹ رولر سیریز آج ہم آپ سے ساندلبار کے ایک شیر کی زندگی کے کچھ پہلو بیان کریں گے وہ شیر جس کو گھٹی یعنی گھٹی میں افیون کا پانی پلایا گیا وہ شیر جس کے ہونٹوں پہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی سان چڑی تلوار کا پانی لگایا گیا وہ جس کے خوف سے مغلیہ سلطنت کے درو دیوار ہل جاتے اور جس کا نام سن کے اکبر بادشاہ پہ لرزہ تاری ہو جاتا اور اس سے نمٹنے کے لیے اکبر بادشاہ نے اپنی راجدھانی آگرہ سے لاہور شفٹ کر لی وہ شیر رائے ساندلبھٹی کا پوتا رائے فرید بھٹی کا بیٹا رائے عبداللہ بھٹی المعروف دلہ بھٹی تھا دلہ بھٹی پنجاب کا روبین ہڈ ہے دلہ بھٹی کی ماں کا نام مائی لدھی تھا دلہ بھٹی کو مغلوں سے دشمنی وراثت میں ملی تھی کیونکہ دلہ بھٹی کے دادا اور باپ کو اکبر بادشاہ نے فانسی دے دی تھی اب ہم آپ سے دلہ بھٹی کی مختصر سی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اور کیوں دلہ بھٹی کے باپ اور دادا کو مغلوں نے فانسی دی تھی اور دلہ بھٹی کو کیسے شہید کیا گیا آخر اس سارے ماجرے کے پیچھے کیا دوستو پندرہ سو سنتالیس میں پنڈی بھٹیاں سے کچھ کوس پہ چوچک کے مقام پہ رائے عبداللہ المعروف دلہ بھٹی کی پدائش ہوئی ایک روایت کے مطابق دلہ بھٹی کو گٹی میں افیون کا پانی پلایا گیا اور سان چڑی تلوار کا پانی ہونٹوں سے لگایا گیا ساندل بھٹی اور اس کے باپ فرید بھٹی کو جب فانسی دی گئی تب دلہ ابھی چھوٹا تھا یا دوسری روایت کے مطابق دلہ اپنے باپ کے مرنے کے کچھ دن بعد پیدا ہوا تھا ساندل بھٹی اور فرید بھٹی کو فانسی دینے کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں پہلی یہ کہ ساندل بھٹی نے اکبر بادشاہ کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا تھا کیونکہ اکبر بادشاہ نے دین الہی کی بنیاد رکھی تھی جس میں اسلامی اقائد اور تعلیمات کو ختم کیا گیا اور ایک نیا دین گھڑا گیا دوسری روایت کے مطابق ساندل بھٹی نے اکبر کے خلاف اس لیے تلوار اٹھائی تھی کہ وہ زمیندار طبقوں پہ ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس لگاتا تھا جس کے نتیجے میں ساندل بھٹی نے بغاوت کا علم بلند کیا اکبر بادشاہ نے ساندل بھٹی اور ساندل کے بیٹے فرید بھٹی کو پھانسی لگا دی یہ دشمنی تین نسلوں تک چلی دلے بھٹی کو دشمنی وراثت میں ملی تھی جب دلہ بھٹی گھوڑا سواری کے قابل ہوا تو اس کی ماں لدھی نے کہا بیٹا مغلوں نے پہلے تیرے دادا اور باپ کو پھانسی دے دی تھی اب تم احتیاط کرو مجھے بہت برے برے خواب آتے ہیں تو دلے بھٹی نے ہنس کے کہا ماں یہ بتاؤ کہ جب میں تمہارے پیٹ میں تھا تو تم کیا کھاتی تھی تو ماں نے کہا کہ تیرے باپ اور دادا نے مغلوں کے کافلے لوٹے اور اچھی طرح پھل مجھے کھلاتے اور ہر طرح کی نعمت کھاتی تھی تو دلے نے پوچھا ماں مجھے بتاؤ کہ مجھے گھٹی میں کیا دیا گیا تھا تو ماں نے کہا افیون کا پانی اور سان چڑی تلوار کا پانی دلے نے پھر پوچھا ماں میرا نام عبداللہ تم نے رکھا تھا تو ماں نے کہا ہاں تو دلے نے کہا تو پھر ماں میں در کے گھر نہیں بیٹھ سکتا اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں در کے زندگی گزاروں تو جب میں تیرے پیٹ میں تھا تو تب تم باتھو ساگ اور کچھی روڑ کھاتی مجھے گھٹی میں شہد دیتی اور میرا نام عبداللہ کے بجائے نہ تھو یا گھسیٹا رکھ دیتی تب میں ہر وقت تیرے گھٹنوں سے لگا رہتا مجھے دور دور تک کوئی ایسا سورما نظر نہیں آتا جو دلے کا وار برداشت کرے میں مغلوں کو تباہ کر دوں گا شیروں کی کھالیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں گا میرا نام جگے کی طرح روشن ہوگا ایک دفعہ دلہ بھٹی کو اطلاع ملی کہ مغلوں کا ایک کافلہ یہاں سے گزر رہا ہے جس میں قیمتی سامان ہے جو اکبر بادشاہ کو پیش کیا جائے گا دلے نے وہ کافلہ لوٹ لیا کافلے کے سردار بگا ملکی کا سر کاٹ کے اکبر بادشاہ کو بھیج دیا اور کہا کہ میری طرف سے اکبر کو تحفہ ہے یہ دیکھ کر اکبر شدید غصے میں آ گیا اور ایک فوجی دستہ دلے کے گاؤں بھیج دیا دلہ اس وقت گاؤں میں نہیں تھا اپنے ننحال گیا ہوا تھا گاؤں والوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر فوج زیادہ ہونے کی وجہ سے پنڈی بھٹیاں مغلوں کے قبضے میں آ گیا دلے کی بہن بخت و نساء ماری گئی اور دو بیویاں قید کر لیں دلے کی ماں نے رو رو کے نوہیں کیے کہ بیٹا تم گھوڑے کی پیٹ پہ بیٹھ کے ننحال چلے گئے مغل تیرے شہر پہ قابض ہو گئے اب تم کس مو سے محفلوں میں بیٹھو گے تیری بہنوں اور بیٹیوں کو یہ لوگ لے جا رہے ہیں دلے کو جب پتا چلا تو اس نے مغل کافلہ روک لیا اور خوب جنگ کی کافلے کا سردار گرفتار کر لیا گیا سردار امہ لدھی کے پاؤں میں گر گیا اکبر نے دوبارہ حملہ کر دیا جس میں دلے کو گرفتار کر لیا گیا اور اکبر کے سامنے پیش کیا گیا جب دلہ بھٹی سے پوچھا گیا کہ تم کیوں بغاوت کرتے ہو ٹیکس کیوں نہیں دیتے تو دلہ بھٹی نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیکس دوں گا جب وہ اپنے گاؤں واپس آیا تو پھر مکر گیا اکبر بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے جب دلے کو یہاں لائے جاتا ہے تو وہ ٹیکس دینے پہ راضی ہو جاتا ہے مگر جب وہ اپنے گاؤں واپس جاتا ہے تو ٹیکس دینے پہ انکار کر دیتا ہے وزیر نے کہا جب اس بار دلے بھٹی کو پکڑ کر لاؤ تو اس کے ساتھ اس کے گاؤں کی مٹی بھی لانا تو ایسا ہی کیا گیا جب دلہ بھٹی کو لائے گیا تو وزیر نے فرش پہ مٹی بکھیر دی اور دلے بھٹی کو کہا کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ جب اکبر بادشاہ نے پوچھا ہاں ٹیکس دوگے تو اس نے صاف انکار کر دیا نہیں دوں گا اکبر بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا تو وزیر نے کہا کہ جناب یہ مٹی کا اثر ہے اس علاقے کی مٹی ہی ایسی ہے مٹی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب بھٹی کے بڑوں یعنی ان کے اباؤ اجداد نے جب اس گاؤں میں آ کر ڈیرے ڈالے تو یہ ہنجراؤں کی زمین تھی تو انہوں نے ساتھ دیا اور یہاں بھٹیوں کے خیمے بنانے میں مدد دی جانوروں کا شکار ہوا کرتی تھی پنڈی بھٹیا میں ایک ٹپا تھا جب یہ لوگ شکار کرنے کے لیے وہاں گئے دیکھا کہ جنگل میں ایک بھیڑ بھیڑیے سے لڑ رہی ہے اور اپنے دو بچوں کو بچا رہی ہے جب یہ واقعہ شکاریوں نے دیکھا تو بھیڑیے کو بھگا دیا اور بھیڑ اور اس کے بچوں کو اٹھا کر گاؤں لے آئے جب یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ہمیں وہ جگہ دکھاؤ جہاں بھیڑ اپنے دفاع میں بھیڑیے سے لڑ رہی تھی تو انہوں نے وہ مٹی دیکھی اور فیصلہ کیا کہ ہم یہیں آباد ہوں گے آج بھی پنڈی بھٹیاں وہیں آباد ہے اکبر بادشاہ نے دلے بھٹی کو فانسی دینے کے آرڈر جاری کر دیئے فانسی دینے والے ملک علی کوتوال کو اکبر بادشاہ نے کہا کہ فانسی دینے سے پہلے دلہ بھٹی جو کہے وہ مجھے آ کے بتانا لاہور میں مجودہ لنڈا بزار کے مقام پہ 26 مارچ 1599 کو دلہ بھٹی کو فانسی دے دی گئی جب دلہ بھٹی کو فانسی دینے لگے تو وہاں صوفی بزرگ حضرت مادھولال شاہ حسین تشریف لے آئے جنہوں نے دلہ بھٹی کا جنازہ پڑھایا دلہ بھٹی عبدی نید لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں سو رہے ہیں دلہ بھٹی کو پنجاب کا روبین ہڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مغلوں کے کافلے لوٹتا جو سامان ملتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا کہا جاتا ہے ایک دفعہ اکبر بادشاہ کا بیٹا شہزادہ سلیم شیخ پورا میں شکار کی غرض سے آیا جب دلہ بھٹی کو خبر ملی تو دلہ بھٹی نے حملہ کر دیا حملے کے نتیجے میں شہزادہ سلیم گرفتار ہو گیا مگر دلہ بھٹی نے یہ کہہ کر اسے آزاد کر دیا کہ میری لڑائی تمہارے باپ سے ہے نہ کہ تم سے اسی طرح ایک اور کہانی بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو دلہ بھٹی نے گرفتار کر لیا تو اکبر بادشاہ نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں تو وہاں اکبر بادشاہ کے دربار کا ایک بھانڈ ہوں یعنی مراسی ہوں میں اکبر بادشاہ نہیں ہوں جبکہ دلہ بھٹی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہی اکبر بادشاہ ہے لیکن دلہ بھٹی نے اسے جانے دیا کیونکہ اکبر بادشاہ نے اپنی جان کی خاطر اپنا قد نیچہ کر لیا اس کے علاوہ بھی دلہ بھٹی کے نام سے بہت زیادہ افسانوی باتیں اور کہانیاں منصوب ہیں جو کہ مختلف ویب سائٹس اور کتابوں میں درج ہیں یہ تھی دلہ بھٹی کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی